ایل ایسی پر چین کو موت اور جواب دینے کی پختہ تیاری کر لی گئی ہے اور یہ پختہ تیاری آپ ان تصویروں کے ذریعے اس وقت دیکھ رہے ہیں ایل ایسی پر چین کی اور بوفور سٹوپ کا مو مر چکا ہے دیکھئے ایل ایسی سے ہمارے سمواد آتا ہمارے ڈیفنس کرسپونڈنٹ سمیت چودری کی یہ ایکسکلوسف ریپورٹ ہم ایسا میں فارورڈ موسٹ لوکیشنز پہ ہیں اور یہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں ایک بوفور سٹوپ کے پاس کھڑا ہوں دراصل بوفور سٹیز جو رینج ہے قریباً 30 سے 35 کلومیٹر کے 155 ایمم کی ہے بوفور سٹوپ ہے اور کافی لمبے سمیے سے بھارتی ایت سینہ اس کا استعمال کر رہے ہیں کرگل میں یہ وہی گیم چینجر ہے جس نے پہاڑیوں سے ہمارے دشمن کو نیچے آنے کو مجبور کیا اور پہاڑیوں پر ایسا سپارٹ کیا کہ وہ کبھی ہماری ٹیکٹیکل پوزیشنز پہ کابیز ہی نہ رہ پائے آج ہم اسی لسی کے اوپر موجود ہیں اور میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ کیسے اس بوفور سٹوپ کا جو ایک کو اس کی اس کی مینٹیننس کی جارہی ہے اور یہ فارورڈ موسٹ لوکیشنز کے اوپر یہ مینٹیننس کی جارہی ہے تاکہ ان کا استعمال جو ہے وہ ان لوکیشنز پہ کی جانی ہے یعنی پندرہ ہزار بیس ہزار کی اوچائی پر فیٹ کی اوچائی پر ان کا استعمال کیسے کرنا ہے کرگل میں بھی انہی توپوں کے استعمال سے ہم نے وہ جنگ جیتی تھی یہی وجہ ہے کہ نہ صرف ہمارے ٹانک بلکہ آٹلری گنز کو بھی ان علاقوں میں تینات کیجئے اور ان کے موبیلائزیشن کی کہانی بھی بہت انپورٹنٹ ہے ہم لگاتار آپ کو بتا رہے گی کیسے انٹیگریٹیڈ ہو کے اڈین آمی اور انڈین ایر فورس نے موبیلائزیشن کی اور ان توپوں کو ٹانک کو خاص طور پر فارورڈ موسٹ لوکیشنز میں لے جایا گیا بھو فورس ٹوپ کی سب سے خاص بات یہ ہے یہ قریب ان اس کی جو رینج ہے 35 کلومیٹر کی قریب ہے اور یہ بھارت کے پاس ایک سب سے کہتے ہیں کہ ایک اچھوک یا پھر ایک سب سے بھروسیمند ہتھیار وہ ہے کافی لمبے سمجھے دو دشک سے زیادہ ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں کرگل میں اس کو گیم چینجر کہا جاتا ہے کرگل کی ہائٹس پہ سے جب دشمن وہاں ٹیکٹیکل پوزیشن لے بیٹھاتا تو اس کو اتارنے میں اس نے سب سے آدمدت کی جو راج بھی جب ہم فنگر فور یا دوسرے علاقوں کی بات کر رہے ہیں ساؤت پینگ آنچوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ آٹلیری گنز گیم چینجر کے طور پر ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا استعمال ہونا ان کا ڈیپلائیمنٹ ہونا ہمارے لیے ایک ٹیکٹیکل ایج دے گا ہمیں ایک ٹیکٹیکل پوزیشن دے گا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت زیادہ مضبوطی دے گا آج فارور لوکیشن سے ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو ہر ایک جانکاریاں دے رہا ہے ہر ایک جانکاریاں تک پہنچا رہا ہے وہ اس لیے تاکہ ہم اپنی پوزیشنگ کیا آپ کو بتا سکیں کہ ہم کتنے مضبوط ہیں کیامرہ پرسن ورنڈی موریا کے ساتھ سمیت چودری ٹی وی نائن بھارت ورش تو دیکھئے بڑی بات ہے اور ایکسکلوسیف ریپورٹ آپ نے سمیت چودری کی دیکھی کس طرح سے فارورٹ پوست سے انہوں نے ہمیں یہ جانکاری دی کہ بوفور سٹوپیں وہاں پر تینات کر دی گئی ہیں سیدھے رکھ کریں گے ایل ای سی کا وہاں سے اس وقت ابشیق اپاد دھائے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابشیق نشت طور پر چین کے ماتے پر شکل لانے والی چین کی چنتہ بڑھانے والی یہ خبر ہے بوفور سٹوپوں کی تیناتی کر دی گئی ہے جس کا جلبہ دیکھ چکا ہے پاکستان اب دیکھے گا چین بلکل اور دیکھیں سب سے اہم بات ہے کہ یہ جو پیچھے آپ کو یہ جو اچھائیاں دکھائی پڑ رہی ہیں یہ جو چوٹیاں دکھائی پڑ رہی ہیں وہ فور سٹوپ یہاں کے لیے اچھوک بانی جاتی ہیں لو اینگل اور ہائی اینگل دونوں ہی طرح سے سٹرائک کرنے میں سکشم ہیں کارگل میں اپنا پورا جوہر دکھا چکی ہیں اور وہ فور سٹوپیں جو ہیں وہ اس بات کا انڈیکیٹ ہیں کہ پوری کی ایل ای سی کی جو پوری سیما ہے وہ بھارت نے اس قدر اس کو عبید بنا دیا ہے کہ چین کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا ہوا ہے سیوا اس کے کہ وہ پروپوگنڈا ویڈیو جاری کرے اور سائیکلوجیکل وار فیئر کو آگے بڑھائے زمین پر اس کے لیے سارے آپشن بند ہو چکے ہیں زمین پر اس کے لیے سارے آپشن بند ہو چکے ہیں پروہ دیشکی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر